ہیلو فرینز گاؤں کی ریسپی میں آپ کا سواگت ہے تو ہم نے آج بنایا ہے آلو اور پوہا سے بہت ہی تیشٹی ناستہ جو کھانے میں بہت ہی تیشٹی لگتا ہے اور برانے میں بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ہماری پورا دیکھئے تو یہ جب بہت ہی تیشٹی ناستہ بنا سکتے ہیں اور یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پوہا لے لیتے ہیں تو ہم نے پوہا لے لیا ہے اور اس میں ہم اس کو ہرکا سا بھگو دیتے ہیں تو ہمیں ترنٹ پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈال کر ترنٹ نکال لینا ہے تو اسے ہمیں اس طرح پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ترنٹ اسے چھنی سے چھان دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہمارا ہے وہ الگ ہو جائے تو اس طرح سے ہمیں الگ کر دینا ہے تو ہمیں اسے پھولا کر نہیں رکھنا ہے اور ادھر ہمیں اکڑائی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم تیل اور تیل جب گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم کچھ مومپلی کے دانے لیں گے تو تھوڑے سے مومپلی کے دانے کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تیل میں ڈال کر تو انہیں ہمیں ممپلی کی دانوں کو فرائی کر لینا ہے تو کچھ دیر تک ہمیں ممپلی کی دانیں فرائی کرنا ہے جب تک ہی اچھے سے فرائی نہیں ہو جاتے ہیں تو کچھ دیر تک انہیں فرائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو ان کو اب ہم نکال لیں گے تو سب ہی ممپلی کی دانے میں نکال لیں گے تو یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو اب نکال کر الگ کر دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سب ہی ممپلی کی دانے کو نکال لیا ہے تو اب اسی تیل میں ہمیں آلو بھی فرائی کرنا ہے تو آلو ہم نے آلو ڈی ہوئی ہے یہ ریکھ سکتے ہیں اور ان کو بھی اس طرح سے کارٹ کر فرائی کریں گے تو انہیں بھی آلووں کو بھی فرائی کر لینا ہے تو کچھ دیر تک ہمیں آلو فرائی کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے پک نہیں جاتی ہیں تو ان کا کلر بھی بہت ہی پیارا آتا ہے تو انہیں بھی کچھ دیر تک فرائی کرنا ہے تو ہمیں اس طرح سے انہیں چھوٹی فاکی میں کٹ کر رہی فرائی کرنا ہے تک یہ اچھے سے پک جائیں تو کچھ دیر تک انہیں فرائی کریں گے تو دیکھتے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگا ہے تو آلو بھی ہماری اچھے سے فرائی ہونے لگی ہیں تو ہمیں اسی طرح سے کچھ دیر تک فرائی کرنا ہے تو دیکھیں کتنا کلر چینج ہو چکا ہے تو یہ ہماری جو آلو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے ان کو ہمیں نکال لینا ہے سبھی آلووں کو ہمیں نکال لینا ہے تو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پر ساری آلو نکال لیے تو آپ دیکھتے ہیں کتنے اچھے سے یہ آلو میں ہماری پک چکی ہیں اور ہم نے یہاں پر آلو اور ممپھلی کے دانیں دونوں کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو یہ بھی ہماری اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم پھر سے یہی کڑھائی لیں گے اور اس میں تیل کو انکال لیں گے تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیتے ہیں اور جیرہ کو بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں ایک باری کٹ کر پیاج ڈالنا ہے اور پیاج کو بھی ہمیں فرائی کر لینا ہے تو ہم پیاج کو ڈال کر کوئی جرہ تک پیاج بھی فرائی کرنا ہے اور اسی کتار اس میں ہم ہری میچ بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی اور ان کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو پیاج اور ہری میچ کو بھی کچھ دیرہ تک ہمیں فرائی کرنا ہے تو ریکھتے ہیں جو پیاج اور ہماری ہری میچ ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو اسی طرح سے ہمیں فرائی کر لینا ہے تو پیاج بھی جو ہمارا ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو پیاج جب ہمارا ہے اچھے سے فرائی ہو جائے گا تب ہم اس میں تو اب ہم اس میں ٹماٹر آئٹ کر دیتے ہیں ہم نے ایک ٹماٹر لیا ہے سی بھاری کٹ کر ڈالیں گے اور ٹماٹر کو بھی ہمیں کچھ ڈیر تک اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل کر پک جائیں تو ٹماٹر کو بھی ہمیں کچھ ڈیر تک گل کر اچھے سے پکانا ہے تو ٹماٹر کو بھی ہمیں کچھ ڈیر تک پکا لی نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹماٹر بھی ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے پک چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے گل کر ٹماٹر بھی ہمارے پک چکے ہیں تو اب ٹماٹر جب پک جائیں گے اور اس کی بار ہم تھوڑا سا ہارا دھنیا ایٹ کر دیں گے تھوڑا دھنیا بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں آئٹ کرتے ہیں کچھ مسالیں تو سب سے پہلے ہمیں تھوڑی سی ہلڈی آئٹ کرنا ہے اور ہلڈی دال دینے کے بعد تھوڑی سی لال میچ پاودر ڈال دینے اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی دھنیا پاودر ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا پاودر ڈالیں گے اور تھوڑا گرم مسالہ وہ بھی ڈال دیں گے اور ٹیسٹ کے نسخہ نمک ڈالیں گے میں یہ مسائلے بھی ہمارے اچھے سے چلال دیتے ہیں اور مسائلے چلال دینے کے بار اس میں ڈالیں گے ہمیں ٹھوڑی سی منپلی ڈانا تو جو منپلی ہمیں فرائی کیے وہ ڈال دیں گے اور جو علو بھی ہم نے فرائی کیے وہ بھی ڈال دیں گے تو ان کو اچھے سے چلا دیتے ہیں تو علو اور منپلی کو میں مصالے میں مکس کر دینا ہے اور انہیں مکس کر دینے کے بعد اب ہم اس میں آٹ کریں گے پوہا یہ پوہا ہمیں اس میں آٹ کر دینا ہے تو ہم نے پوہا ڈال دیا ہے تو اب پوہا ڈال دینے کے بعد سبھی مصالے کو پوہا کے ساتھ مکس کر دینا ہے تو ان کو اچھے سے میں مکس کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر سبھی مصالے کو پوہا کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے تو یہ ہماری پوہا اور آلو کی تیسٹی ریسٹی بن کر ریڈی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی رکھتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں کچھ دیر تک ہتھی چلا دینا ہے تو ہلکے ہٹوں سے میں چلانا ہے تو کچھ دیر تک چلانے کے بعد ہمیں گیس کو آف کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں تیسٹی پوہا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی رکھتا ہے تو تیسٹی رسپی پوہا اور آلو کی بن کر ریڈی ہے تو اس طرح بنا کر کھا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تیسٹی پوہا کی رسپی بن کر رہی ہے تو اسے اب ہم سرو کرتے ہیں تو اسے اب ہم سرو کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تیسٹی پوہا اور آلو کی رسپی بن کر ریڈی ہے تو یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے تو اس طرح یہ رسپی بنا کر جڑو ٹرائی کرنا اور اگر رسپی اور ویڈیو اگر ہماری اچھے لگی ہو تو کمنٹ میں جڑو ہوتا نا تو دیکھ سکتے ہیں تیسٹی پوہا رسپی بن کر ریڈی ہے تو آج کی رسپی کیسے لگی کمنٹ میں جڑو ہوتا نا تو آج کی رسپی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ہماری لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ہمارے سسکرائب کیجئے اور نیچ ویڈیو میں ملیں گے دنے واد بائی بائی ٹیک کیئر